مجھے اس کے بارے میں دس تاریخ کو پتا چلا تھا اور میں نے اس کے بارے میں ایک پروگرام بھی کیا تھا میں نے اس دن یہاں اسلام آباد سے لاہور جا رہا تھا رستے میں میں نے وہاں جاتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ غیرت گوارہ نہیں کرتی ہے یعنی میرا مسئلہ مہنگائی تو ہو نہیں سکتا اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک کمالتا ہوں میرے خیال میں مہنگی چیزیں بھی ہم کھا لیں گے ستر سال سے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی بڑھتی چلی جا رہی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ آپ کی مہنگائی نیچے جا رہی اوپر جا رہی پھر بھی جی رہے ہیں لیکن گلے میں ایک پٹے کے ساتھ یار مہنگائی کی تو عادت ہو گئی پٹہ تو نکال لو نکال لو پٹہ اس دن میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا اپنے میڈیا میں جو سرنڈر کرے گا مجھے لگا کہ بطور پاکستانی یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ایک آدمی بیٹھے یا ایک ملک وہ فیصلہ کرے کہ میرے ملک میں کون حکومت کرے گا اور کون نہیں کرے گا نہیں ہو سکتا آپ فیصلہ کریں گے آپ فیصلہ کریں گے میں کروں گا میرا ملک ہے میں وہاں سے کوئی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گا تو میری غیرت تو گوارہ نہیں کرتی نا میرا دل نہیں مانتا خان صاحب ہمارے گھروں میں جن کا دل نہیں مانتا نا ان کے گھروں میں بجلی کے بلوں سے زیادہ ایف آئی اے نے ٹانگی ہوئی ہیں اس وقت وہ سمی ابراہیم ایک درجن ایف آئی اے رہی در ہیں عرشت شریف صابر شاکر درجنوں کے حساب سے ایف آئی اے نے دے رہے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں مانتا اور ایف آئی اے رہی دیتے ہیں غداری کی بغاوت کی غداروں میں آپ کو میں باغی لگتا ہوں میں باغی ہوں اور غدار ہوں تو آپ سارے بھی غدار ہیں جو مجھے سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں بلاؤ کوئی پنچائت کوئی جرگا بلاؤ بٹھاؤ پہاڑوں سے لے کر نیچے تک اپنے سارے لوگوں کو اور پوچھو کیا ہم غلط بات کر رہے ہیں آج پرائمری کا بچہ سوال پوچھتا ہے پرائمری کا بچہ باہر نکل کے دیکھو انسانوں کا وجود سوال بنا ہوا ہے دیکھو ان کو بائیس کروڑ سوال آپ کے سامنے کھڑیں دو جواب یہ ہی کہا تھا میں نے دو دن پہلے میرے اوپر جواب دینے کے بجائے چھ برچے ہوگے ایک رات کے اندر لیکن جواب تو دینا پڑے گا جب آپ مانگیں گے جب آپ لیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کہا تھا یہ سارے چور ہیں تم نے کہا تھا یہ سارے ڈاکوں ہیں تم ہم نے مجھے سبوت دیئے تھے مجھے ویڈیوز دکھائی تھی میں نے کہا نہیں کھانے دوں گا میں اس لڑائی میں اترا اپنی مرضی سے لڑائی چھوڑ کے جاؤں گا اپنی مرضی سے کسی کا باپ لڑائی سے نہیں نکال سکتا مجھے آپ نے لڑنے کے لیے کہا میں اپنی مرضی سے لڑنے کے لیے آیا میں نے پہلے اپنے آپ کو قائل کیا کہ میں لڑوں گا اس لڑائی کو آپ اس لڑائی کو چھوڑ کر چلا گئے ادوری چھوڑ دیا آپ نے لڑائی کل وہ چور تھے ڈاکوں تھے آج ایسے نہیں ہو سکتا نہیں مانیں گے دل نہیں مانتا جواب دینا پڑے گا جواب مانگیں گے سوال کریں گے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں آپ کو ٹک کر کے لوگ ملے ہیں یہ پہاڑوں سے اتر کے نہیں آئے یہ کوئی مولوی نہیں ہے یہ کوئی پیسا ہوا تب کبھی نہیں ہے یہ پاکستان کی میڈل کلاس پاکستان کو چلانے والے لوگ یہ جواب مانگتے ہیں جواب دینا پڑے گا آپ لڑائی چھوڑ کر گئے ہیں میں کیوں چھوڑوں میری لڑائیوں میں لڑوں گا یا ہار گئوں گا یا جیت کراؤں گا لڑائی پوری لڑوں گا ہمارا ہمارا سلیبس ہی مکمل نہیں ہو رہا ستر سال ہمیں پڑھایا کہ یہ ایسے ہے اللہ اللہ کر کے نلائق لوگ ہیں ہم نے اللہ اللہ کر کے وہ سبق یاد کیا اس سلیبس بدل دیئے اب کہتے ہیں ایسے نہیں ہے وہ ایسے ہے یا کوئی ایک سلیبس بنا دو ایک کرکل میں رکھ لو اس ملک کا ملک چل جائے ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ کوئی چپٹر نیا شامل کر دیتے ہیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ غدار تھا اب وہ حبل بدل ہے اب تم غدار ہو ادھر تکلیف ہوتی ہے خدا کی قسم کوئی ایف آئی آر دے دو یا کتل کی دے دو ڈکیتی کی دے دو غداری کی تو نہ دو غداری کی ایف آئی آر غدار ہے ہم بولو بولو پنچائت بٹھاؤ کوئی جرگاہ کرو فیصلہ ہم غدار ہیں نہیں ہیں پاکستان پاکستان تینکیو بھاری مچ